سلام زدگان کے لیے ٹیلی تھان کی نشات رکھوانے پر کپتان حکومت پر برہم کہا کہ مجرموں پر مشتمل حکومت نے اتیاد جمع کرنے کی نشات رکھوا کر نئی سطح تک گرامت کا مظاہرہ کیا اس کے باوجود پانچ آشاریہ دو ارب روپے جمع کیے چیئرمن تحریک انصاف نے ٹویٹر پر لکھا کہ پہلے انہوں نے چینلز پر ٹیلی تھان نہ دکھانے کے لیے دباؤ ٹالا اور اس کے باوجود چند چینلز نے نشات جاری رکھی تو کیبل آپریٹرز کو دھمکایا گیا اپنے حق کے لیے بھی بول اٹھا نمبر ون چینل کی بلا جواز پندش خصوصی ٹرانس میشن کا موضوع بنی شاہ محمود قریشی کہتے ہیں ملک میں نام نہا جمہوریت ہے جو آزادی اظہار رائے پر قدگن لگا رہی ہے کہا عوام حکومت کو اتیاد دینے کو تیار نہیں کہنے کو تو یہ اپنے آپ کو ایک جمہوری حکومت کہتے ہیں لیکن ان کا جو رویہ ہے جو بلکل خیر سے موری ہے فیدم آف ایکسپرشن کے جو دائی تھے آج وہ قدگنے لگا رہے ہیں کبھی آپ پر بندش لگا دیتے ہیں حکومتی جو اہلکار ہے ان کو تو کوئی دینے کو تیار نہیں ہے کیونکہ ان پر لوگوں کو بھروسہ نہیں ہے اور جس کی ٹریڈیبلیٹی ہے جس کو دینا چاہتے ہیں اس پر آپ قدگنے لگاتے ہیں شیخ رشید نے خدشہ ظاہر کیا حکومتی اقدامات قومی چیلنجز کا خاتمہ کر دیں گے اور ایک شخص کو سیلاب زدگان کے لیے پیسے جمع کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی پیاز الحسن چوہان نے کہا موجودہ حکومت میں صحافیوں اور ازادی صحافت پر جو ظلم ڈھائے اس کی مثال نہیں ملتی پچھلے پانچ مہینوں میں پاکستان کی نئی دنیا کی تاریخ میں اس امپورٹڈ حکومت میں صحافت، ازادی صحافت، انکر، صحافی ان کے اوپر جو ظلم اور چبر اور استبداد پہاڑ گرائے ہیں وہ دنیا کے کسی ملک میں کبھی جنب نہیں ہوگے ماہر قانون فیصل چودری نے کہا بول کو عوامی اشیوز پر آواز اٹھانے کی سزا دی جا رہی ہے سلاب زدگان کی مدد پر بول کو آفئر کرنا ظلم ہے لوگوں کو انکرنج کر رہے ہیں اس نیک کام میں اس کو روکنا یہ تو ہمارے اخلاقیات کے بھی نفی ہے ہمارے دین کی بھی نفی ہے ہمارے آئین اور قانون کی نفی تو ہے ظلم یہ ہے کہ ٹیلی فون دکھانے پر پبندی لگا دی جائے عزر صدیق نے کہا کہا جاتا ہے ملک میں جمہوریت ہے مگر جمہوری اقترار کہاں ہیں عارف چودری کہتے ہیں بول پر پہلے بھی قدغنے لگائی گئیں ایسا تو عامریت میں بھی نہیں ہوتا جیسا اس جمہوریت میں ہو رہا ہے ایف پی سی آئی کے مرزا عبد الرحمن بیگ نے بھی بول کی بندش پر حکومت کی مضمت کی اس ملک کی بننصیبی ہے کہ اس وقت یہ نیا کام شروع کر دیا گیا سیاستانوں نے کہ میڈیا بند کر دیا جائے حالانکہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے یہ ایک روائے پڑ جائے گی ہمیشوس پر آواز اٹھانے کا سلسلہ بول آگے بھی جاری رکھے گا بول کسی کے بھی دباؤں میں آ کر اپنے فیملی میمبرز کو الہدہ نہیں کرے گا بول ہمیشہ عوام کی آواز بنتا رہے گا اور عوام کے مسائل دکھاتا رہے گا بول کی عوام سے خصوصی دعاوں اور ساتھ دینے کی اپیر سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے